موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اچھا دیکھیں آپ صل اللہ علیہ وسلم کے دور جو اکاسی تھی نا مکہ کی وہ تقریباً کی ہوئی ہے یہاں پر اور کعبہ شریف اس طرح ہے اس کے اوپر کپڑے الگ الگ لٹکائے ہوتے تھے اور یہ زمزم کا کون اور ایڈر مقام ابراہیم تھے کیسے تھے گھروں کے بیچ میں سے ایڈر ادھر لوگوں کے گھر ہوتے تھے بیچ میں سے صفہ مروہ ہوتا رہتا تھا یہ بھائی یہ والی نئی انویشن انہوں نے کی ہے بھائی صاحب کہ چھتری اس طرح کی لگائیں جب آپ آج پہ جائیں نا دیکھیں اس نے احرام باندھا ہوئے یہ جنبی اللہ جدہ ڈوم ہے اس کا نام بلکہ جدہ سپر ڈوم اس کو کہتے ہیں اور اس میں اکثر ایکسیبیشنز وغیرہ اور ایکسپوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتے رہتے ہیں دیکھیں بھائی صاحب یہ بہت بڑا ڈوم بنا ہوا ہے یہاں پر اندر چلتے ہیں اور حج ایکسپو کا دیکھتے ہیں کاکا لے کے آئے ہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے بھائی صاحب ڈوم کی انٹرنس دیکھیں بغیر کسی پیلر کے اپنی بڑی ویلڈنگ ماشاءاللہ اس لئے اس کا نام ہے ڈوم اور یہ حج والی باس کھڑی ہے شروع میں یہ موٹے بھائی ایسی کے ہیں ایسا مجھے فضل بھائی نہیں بتایا یہ دیکھیں بھائی حج کے اوپر یہ اس طرح کی چیز بھی شاید رکھیں گے جس پہ ریلیکس کریں گے آپ سکون سے اور فری میں ہوں گی آئی تینک یہ بہت سودر کچھ خاص ہے مساج چیر کیا؟ بہار نظر آ رہا ہے یہ اونٹوں پہ بھی کرتے تھے تواف اور پرانا کعبے کا نقشہ دیکھیں لوگ اونٹوں پہ بھی تواف کرتے تھے اور یہ کعبے کا پرانا نقشہ جبردست کنا کے رکھا ہے یہ اندر بھی ایک آرمی اونٹ پہ چل رہے ہیں آپ کو بتایا اونٹ پہ ہوتا تھا تواف پہلے اچھا نہیں نہیں بتا لیکن ایک اور چیز نظر آ رہی جس کا مجھے بالکل انک پہا تھا کیا؟ وہ جنک ہے جو یہ حتیم اس کے اونٹوں پہ نے شیڈ لگا رہا ہے بہل ہی اس کا مجھے کہ یہاں پہ شیڈ ہوتا ہے اور آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ چیز دیکھا ہوں بہت اینٹریسٹنگ چیز دیکھا ہوں یہ زمزم کا کون ہے کیسا؟ زبردست یہ مکہ کے دوسری طرف آ رہے گا اچھا دیکھیں آپ صل اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو اکاسی تھی مکہ کی وہ تقریباً کی ہوئی ہے یہاں پر اور کعبہ شریف اس طرح ہے اس کے اوپر کپڑے الگ الگ لٹکائے ہوتے تھے اور یہ زمزم کا کون یہ ادھر تواف یہ چر رہا ہے لوگ اونٹوں کے ساتھ بھی تواف کرتے ہیں دیکھیں ادھر اونٹ جا رہا ہے اور ادھر مقام ابراہیم اور یہ دیکھیں ادھر صفہ کا پہاڑ یہاں صفہ سے چلتے چلتے بیچ میں سے وہ مروہ کے پاس پہنچ جاتے تھے لیکن جاتے کیسے تھے گھروں کے بیچ میں سے ادھر ادھر لوگوں کے گھر ہوتے تھے بیچ میں سے صفہ مروہ ہوتا رہتا تھا وہ اونٹ بھی نظر آتا ہے آج کل تو ویل چیز پہ کرتے ہیں پہلے اونٹوں پہ بھی کر لیتے تھے یہ صرف جس طرح بکس میں لکھا ہوئے اس طرح کیاکاسی کی ہوئی ہے یہاں پر مکہ کی سبحان اللہ قرآن وقت ایک طرح جیسے سامن یہ دیکھیں مشاہر مفدس کا یہاں پر ایک ریپلیکہ بنایا ہوئے مثال کے طور پر یہاں پہ ہے یہ منحر لکھا ہوئے جہاں زبا کرتے تھے پہ ساتھ میں جبل سبیر ہے اور ساتھ میں مینہ کا لکھا ہوئے دیکھیں یہ جمرات ہے اور یہ مینہ کی خیمیں وغیرہ یہ مشاہر الحرام کے نشان دے ہی ہے اور ادھر عرافات ہے ادھر مسجد الحرام بھائی وہ ایک حج کی جرنی یہاں شو کرنے کی کوشش کی ہوئی پورا ہنڈر پسینٹ نہیں لیکن جرنی شو کرنے کی کوشش کی ہوئی یہ بھائی ادھر مدینہ سے مکہ کا راستہ شو کیا ہوا ہے ایک ایسے جو جو وادیاں راستے میں آتی ہیں وہ ساری دکھائی ہوئی ہیں جیسے مسجد نبوئی مدین المناورہ ذو الحلیفہ واد عقیق روحہ حی اللہ شکل شکل نیمار دعا نیمار دعا